کہاں بھگنم رابیہ خان کی است پانچ پارٹ ٹو آج سے پندرہ سال پہلے رمضان کا مہینہ اپنے تمام تر برکتوں کے ساتھ ان کے گھر آنے پر اتر رہا تھا حبیبہ نے افتار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور کچن میں چلی آئیں کچن کے ساتھ جاتی ایک چھوٹی سی رہداری کے بعد لاؤنج تھا گو کہ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن طریقے سے فرنیشٹ ہونے کے باعث وہ گھر چھوٹا بھی نہیں لگتا تھا اس گھر میں عجیب سے سکینت ہر وقت محسوس ہوتی تھی انہوں نے سنگھ میں برطنیں گٹھے کر کے رکھے اور پھر برطن دھونے لگی اسی پل داخلی دروازہ کھلا ماز اور وقار نماز پڑھ کر واپس آ گئے تھے وقار تو ٹی وی چلائے لاؤنج ہی میں بیٹھ گئے البتہ ماز ان کے ساتھ پاس کچن ہی میں چلا آیا تھا آخری عشرہ چل رہا ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گفت دیں گی اس نے بھی آگے بڑھ کر دھولی پلیٹیں ایک جانب کو کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ یاد بھی دلایا حبیبہ نے اس کے حوالے پر مسکراہت دبائی تھی گفت تو مل جائے گا یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے وہ کام مکمل کر رہیا جو میں نے کہا تھا ایک بلکم اڑ کر اس کے جانب دیکھا تھا چہرے پر دبی دبی سے مسکراہت لیے اسے چڑھاتی ہوئی ماز نے خفقے سے ان کے جانب دیکھا ماتے پر بال نو مر لڑکوں کی طرح بے ترتیب ہو کر گر رہے تھے اور آنکھیں آنکھیں اس سمیں بہت خفا تھی حبیبہ کا بیساخت آفز پر پیار آ رہا تھا صرف آخری پارے کے چند صورتیں رہ گئی ہیں ماں وہ بھی کل تک مکمل ہو جائیں گی لیکن آپ نے مجھے گفت نہیں دیا بھی تک ہاں تو پہلے پورا حفظ تو کرو مجھے سورہ کا حفظ سنو پھر جا کر ملے گا تمہیں گفت ایک پلیٹ جھٹا کر ریک میں رکھتے انہوں نے بے نیازی سے کہہ کر اس کے جانب دیکھا تھا کل پکا آپ دیں گی نا دوں گی لیکن پہلے تمہیں مجھے سورہ کا حفظ سنانے ہوگی اس کے بعد اسے گویا یاد دلائے تھا وہ اس کے بعد پر جھنجلائے اتنی بار تو سن چکی ہیں آپ اب پھر سے کل کیا سورہ کا سننا لازمی ہے جی بلکل لازمی ہے تمہاری آواز بہت پسند ہے مجھے اور بھی کتنے سارے لوگ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں آپ ان کے سورہ کا حفظ سنیں اس نے آگے بڑھ کر سوکتے برطروں کو دوبارہ ریک میں رکھنا شروع کیا حبیبہ اس کے بعد پر مسکرائی تھی مجھے میرے بیٹے کا قرآن پڑھنا ان سب کے قرآن پڑھنے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور ویسے بھی جب آپ کے گھر میں حفظ موجود ہو تو کس باہر والے سے قرآن کیوں سنا جائے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تو ان کی اس معصوم سی گیم پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا پھر رات کے تک جب وہ عیشہ کی نماز سے فارق ہوئی تو وہ ان کے ساتھ آ بیٹھا خاموشی سے ان کی مناجات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اپنی دعا سے فارق ہو کر وہ اس کے جانے میں توجہ ہوئی تھی میں آپ کو سورہ کا حفظ سناوں گا لیکن ماں اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے اس نے ان کے آگے دو زانوں بیٹھ کر پوچھا تو وہ بھی اپنے جہرے کے گھر لپٹے دو بٹے کی تہیں کھولنے لگی پوچھو اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتا رہا ہے ماں مجھ سے میرے ٹیجر نے سوال کیا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں آیا اس کے معصوم سے سوال پر وہ لفیں بھر کو مسکرائی تھی پھر بیٹھ سے پوشٹک آ کر آرامتہ سی ہو کر بیٹھیں ایک بات بتاؤ بارش کیسے آتی ہے مطلب اسے ان کے سوال سمجھ نہیں آیا تھا مطلب یہ کہ بارش آسمان سے کس صورت میں برستی ہے قطروں کی صورت اس کے نگاہوں میں نہ سمجھی اب تک پھیلی ہوئی تھی بلکل لیکن اگر یہی بارش سہلاب کی صورت زمین پر آ جائے تو کیا ہوگا تباہی ہو جائے گی پھر تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا جواب دینے میں وہ اس کے جواب پر لمحے پر کم مسکرائی تھی پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھے رہا بلکل اگر آسمان سے ادرتا پانی سہلاب کی صورت اترے تو کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پانی کے صورت میں آنے کے باعث بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا کئی لوگوں کی زندگی بھر کے کمائی مٹی میں مل جائے گی اور ہمارے گھر جہاں تک کہ ہمارے شہر بھی ٹھوک جانے کا خدشہ ہوگا اسی لئے آسمان سے پانی چھوٹے قطروں کی صورت آتا ہے وہ ایک سہلاب کی صورت نہیں اتارا جاتا تو قرآن کے انزال کا اس سے کیا تعلق تعلق ہے بچے تعلق تو ہے جیسے پانی آسمان سے قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے اسی طرح قرآن کو بھی قطروں کی صورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے جیسے قطرے بنچر زمین میں جیسا بھوکر اسے زندگی دیا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح قرآن کے لفظ بھی انسانی دل کی بنچر زمین پر قطروں کی صورت اتر کر اسے زندہ کرتے ہیں اگر یہ قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ اتارا جاتا تو کوئی انسان اس کی طاقت کو سہار نہ پاتا وہ آیت یاد ہے نا سورہ شرکی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خوف سے دب جاتا بلکل اسی طرح اگر اسے پورا کا پورا اتارا جاتا تو اگر کوئی پہاڑ چوک اس کائنات کے سب سے مضبوط چیز ہے جب وہ ہی نہیں سہار پاتا تو انسان کا دل کیسے اسے سارے کا سارا لے سکتا تھا وہ چند پر لا جواب ہوا انہیں دیکھتا رہا تم نے دیکھا ہوگا کہ اسے ہم جب پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا پھر جب عمل کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں وہ اسی لئے بیٹا کیونکہ اس قرآن کا دل میں تھوڑا تھوڑا لمحہ بلمحہ اترنا یہ دل کو زندہ رکھتا ہے اسے ہم سارے کا سارا اندر نہیں اتار سکتے لیکن سورہ بکرہ میں تو کہا گیا ہے کہ تم اس کا ایک حصہ لے کر دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو پھر وہ کیا ہے اس آیت کا مطلب تو پھر رہی ہوا نا کہ ہمیں یہ پورا کا پورا لینا پڑتا ہے اس کے معصوم چہرے پر نہ سمجھی تھی وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر کے دوسرے حصے کو ترک کر دینے کی جانب اشارہ ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا ہمیں اس پوری کتاب پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد اس کے ایک حکم کے ساتھ دوسرے حکم کو بھی جوڑے رکھنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ نماز تو پڑھ لی لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی بڑھتی یہ قرآن کا ایک حصہ مان کر دوسرے کو ترک کرنا کہتے ہیں اوہ بات سمجھ میں آتے ہی جیسے اس کی بیچینی پل میں رفع ہوئی تھی چلو اب مجھے سورہ کحف سناؤ اگلے ہی لمحے اب وہ دعوز پڑھنے کے بعد مدھم سے بہتی آواز میں سورہ کحف پڑھنے لگا تھا یہاں تک ابھی اس کی تلاوت پہنچی ہی تھی کہ حبیبہ کی آنکھیں بہننے لگی قرآن کی درمیان رکھے ان غار والوں کی قصے میں کس قدر نصیحتیں پرنا تھی کاش کہ کوئی سمجھ سکتا اور وہ ان لفظوں کو سمجھ رہی تھی محسوس کر رہی تھی جب ہی تو ان کا دل اس آواز پر بھر آتا تھا اور آنکھیں آنکھیں ان دل سوز آیات کو سن کر بھی اختیار ہی بھیگنے لگتی تھی اگلے دن دادا ان کے گھر چلے آئے کافی دیر تک وقار کے سٹیڈی میں بیٹھے وہ ان سے باتیں کرتے رہے رات کے کھانے پر حبیبہ نے انہیں روکا بھی مگر وہ الجھے الجھے سے تھے اسی لئے جلد ہی پلٹ کے وقار نے بھی انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا کھانے کی ڈبل پر بیٹھتی ان نفوس اب کے بہت خاموش تھے سب سے پہلے حبیبہ نے ہی بات شروع کی بابا کیا کہہ رہے تھے انہیں کمپنی کے لئے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس گھر کو بیچنے کی بات کر رہے تھے مزید یہ کہ وہ جاتے ہیں کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں اسی میں آفیت ہے ان کے طبیعت بھی اب کے نازاز رہنے لگی ہے تو میں نے کافی سوچ بچار کر ہاں کہہ دیا ہے تم دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں آخر میں ذرا سے ہچکچاہت محسوس ہوئی تھی ماسک ان کے لہجے میں حبیبہ چلنم ہاتھ تو خاموش رہی پھر مسکرا کر ان کے جانب دیکھا اگر بابا کی اس سے مدد ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے وقار اور ان کے مہور ثبت کرنے پر وقار نے گہرا سانس لیا تھا اگلے مہینے ہی گھر سے سارا سمان سمیٹھ کر وہ اس بڑی سی حویلی میں چلے آئے انہیں لگا تھا کہ گھر والے ان کا اس تقبال بہت اچھے سے کریں گے لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا وقار حبیبہ اور بارہ سالہ معاہد دروازے میں یوں ہی خالی خالی سے کھڑے رہ گئے ملازمین کو بھی ان تک آنے کے اجازت نہیں دی گئی تھی صرف دادا ہی انہیں رسیب کرنے دروازے تک آئے ان دنوں عابد کی رابیل تین سال کی تھی اور زاہد کا اقبال البتہ پانچ سال کا تھا کئی وجوہات کی بنا پر زاہد کے شادی عابد سے پہلے ہوئی تھی اسی لئے اس کا بیٹا رابیل سے بڑا تھا ان کے کمرے کوشادہ اور خوبصورت تھے جبکہ انہیں حویلی کے سب سے چھوٹے پورچن میں جگہ دی گئی تھی پھر بھی حبیبہ شکر گزار رہی وقار گھر والوں کے اس رویے پر خاموش سے ہو گئے اور مواز مواز البتہ اس گھر میں آ کر بلکل بھی خوش نہیں تھا اسی طاقت پر معلوم ہوتی تھی اور ان کے انداز و اتوار دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ انہوں نے اس حویلی پر کئی سالوں تک حکومت کی ہے حبیبہ سلام کرتی ان تک پہنچی لیکن ان کے سلام دیکھو انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا بیٹھو لڑکی تحکم سے کہا گیا تو وہ ان کے این سامنے سوفے پر جا بیٹھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا گھر ہے اور جہاں کے گوانین بھی میرے ہی تیہ کرتا ہیں سب سے پہلے تو تم اپنے سر سے اس طوبتے کو ہٹاؤ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے بیٹوں سے پردہ کرو اگر تو تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری ہی مان کا چلنا پڑے گا حبیبہ کے گلابی سے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت ابری تھی کیا مطلب امی میں سمجھی نہیں مطلب صاف ہے لڑکی اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنا یا پردہ وغیرہ ختم کرنا ہوگا یہ میرا گھر ہے اور میرے بیٹے کوئی موالی یا سڑک چھاپ نہیں ہیں جن سے پردے گی تمہیں کوئی ضرورت ہے اس تو بٹے کو اپنے سر سے اتارو اور خاموشی سے میری بات مان کر چلو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ بول کر خاموش ہوئی تو حبیبہ نے نرمی سے مسکرا کر ان کے جانب دیکھا جو بھی ہو لیکن جہاں تمہیں میرے حکمات کے مطابق چلنا ہوگا یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنے مرضی سے رہوگے بلکہ یہ میری سلطنت ہے اور اس سلطنت کے حکمران بھی میں ہی ہوں رایا کو کوئی حق نہیں کہ وہ حکمران کی کسی بات پر بھی اتراز کرے یا پھر ان کی کسی بات کو رد کرے اور تم تم تو ویسے بھی قابل نفرت ہو کیونکہ جس کی بیوی بن کر تم اس گھر میں آئی ہو وہ ہمیشہ سے میرے لئے قابل نفرت رہا اس لئے یہاں اپنی حیثیت کو قبول کر کے رہنا نہیں تو پھر تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے ان سزاؤں کا جن کا نشانہ ہر وہ شخص بنا جس میں میری حکم مدولی کی حبیبہ کا دل یکدم کام پا تھا لیکن پھر بھی وہ وہ مشکل سر ہی لا کر ان کے کمرے سے اٹھائیں معاوز جو ایک چانے و خاموشی سے بیٹھا تھا ان کے چہرے کا بغور دیکھنے لگا ان کا گلابی سا چہرہ اس وقت اسے بہت سفید لگا تھا وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ کے پوشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئیں پھر معاوز کو دیکھ کر تھکن زیادہ سا مسکرائیں وہ اب کے ان کی ایند سامنے آ پیٹھا تھا یہ لوگ اچھے نہیں ہے ماں اس میں پیچینی سے حبیبہ کے نگاہوں میں ڈولتی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتے پر بکھرے بالوں کو اپنے اگلیوں سے پیچھے کیا اس کی روشن پہ شانی واضح ہوئی تھی سب لوگ اچھے ہوتے ہیں معاوز بس ہمیں صبر کے ساتھ ان کے اچھائی کو تلاشنا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں ماں یہاں پر کوئی بھی آپ کو مجھے یا پھر بابا کو پسند نہیں کرتا اتنی چھوٹی سے عمر میں اس کے بارے ایک بینی پر حبیبہ نے گہرا سانس لیا تھا لمحے بھر کوئے انہوں نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامیں دیکھو معاوز میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم انسانی روئیوں کو بہت باریکی سے دیکھنے کے عادی ہو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم جسے پسند نہیں کرتے اسے اس کے موں پر ہی کہہ دیتے ہو اور اگر نہیں بھی کہتے تو تمہارے چہرے پر اس قسم کے آسان نمائیں ہوتے ہیں جن سے پتا چل جاتا ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں وہ ان کی تمہید کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے غم کی شکایتیں انسانوں سے نہیں کرتے معاوز نہ یہ کسی کو پتا چلنے دیتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا نہیں اپنے غم کے شکایت ہمیں صرف اللہ سے کرنی ہے جیسے حضرت عقوب علیہ السلام نے کی تھی وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے گمشدکی میں ان کے بیٹوں کا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی معاوز وہ خاموش رہے شدید غم میں بھی وہ اپنے بچوں پر نہیں چلائے نہ ہی انہیں کچھ ایسا کہا جو نازیبہ ہو بلکہ وہ خاموشی سے اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعائیں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا ان کی نرم آواز اس کے سماعت میں سکون سا گھولنے لگی تھی وہ بیبسی سے ان کے پر سکون مگر اداس چہرے کو دیکھے گیا لیکن ہر دفعہ صبر ہم ہی کیوں کرے ماں اس کے سلمیں یہ آنکھوں میں لمحے بھر کو بچینی زیبری تھی حبیبہ نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا ماں اللہ ہر کسی کو تبتے سہرہ میں ایک بچے کے ساتھ انہان ہی چھوڑتا یہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے بچے جو صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے اور پھر ایک وقت تو ایسا آ ہی جاتا ہے کہ بچھڑے باپ کو اس کے اولاد مل جاتی ہے بیاسے تڑپتے بچے کی خاطر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے اور ایک ذر خرید غلام کو مصر کا تخت عطا کر دیا جاتا ہے صبر تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے کڑا زبت اور بڑا زرف رکھنے والوں کا کام ہے بچے صبر تو اور صبر کرنے والوں کا عجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اس کا بہت بھاری عجر تمہیں عطا کیا جانے والا ہے بس تھوڑی سی اور آزمائش ان کی باتیں امید کیا سیرا تھما دیا کرتی تھی کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والی تھی قرآن والے کبھی مایوسیوں میں گھر ہی نہیں سکتے تھے میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں میں شامل ہو سکوں جو صبر والے ہیں شاباش تمہیں میرا ایسا ہی بیٹا بننا ہے تمہیں صبر کا دعوان ہاتھ سے نہیں جانے دے نماز تمہیں ابھی بہت سے لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر انہیں نمازیں پڑھانی ہیں تمہیں ابھی اپنے حفظ کیے قرآن سے دنیا کی تاریخی دور کرنی ہے اور اگر تم نے صبر کا دعوان چھوڑ دیا تو کبھی قرآن کا دعوان نہیں پکڑ فاؤ گے بچے قرآن صبر کرنے والوں کو دیا جاتا ہے تمہیں بھی بہت صبر کرنے والا بننا ہے ہوں پیار سے ایک بار پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہ بھی گہرہ سانس لیتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا حبیبہ ابھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی چل لمحوں پاتھ سے چہرہ جھکا کر دیکھا تو وہ سو چکا تھا انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور جھک کر اس کے پہشانی چومی ان کا پیارا سماؤں سب کے گہری نیند سو رہا تھا لیکن اس کے سوتے ہی حبیبہ کی آنکھوں میں گلابی سے نمی چمکی تھی جسے حصہ میں صرف اللہ دیکھ رہا تھا اور ان کے دل سے نکلتی دعاوں کو صرف وہی سننے والا تھا اگلے دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ یکا یک سائمہ کچن میں آنن فادن داخل ہوئی کیا کر رہی ہو بھابی اچھا اچھا کھانا پکا رہی ہو اس نے ایک بار جھو کر ہانڈی میں دیکھا حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اچھا بھابی تمہیں امہ بلا رہی تھی ایک بار دیکھ کر آ جاؤ کیا کہہ رہی ہے جلو میں آتی ہوں وہ سالن کی آنچ مدھم کر کے پلٹی تو سائمہ نے ایک کمینی سے مسکراہت کے ساتھ انہیں پلٹ کر دیکھا اور پھر نمک کا ڈبک کھل کر مٹھی بر نمک سالن میں ڈال دیا دوپہر کو سب کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھے تو یکتم ہی سب کے حلق میں انتہائی کڑوے سالن کے باعث بھندہ لگا تھا حبیبہ حیران سے کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور پھر فرحت بیگم نے گویا انہیں زلیل کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیا سب ملازمین گھر والوں کے سامنے انہیں منزلت دی کہ علمان حبیبہ خاموشی سے چہرہ جھکائے سنتی رہی اور معاہ صبت سے لب بھینچ کر بیٹھا رہا اور پھر ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا کبھی ان کو کسی ایک بات پر دلیل کیا جاتا اور کبھی کسی دوسری بات پر ان کے اسلام کا مزاق اڑا جاتا حبیبہ دن بھر دن تھکنے لگی وہ دن بھر کوشش کرتی کہ کوئی بھی شکایت کا موقع فرحت یا پھر سائمہ کو نہ دے لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ ان کے کھاتے میں نکل ہی آتا تھا معاہ صبت کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور ایک دن جب صبت خواتین کے سامنے فرحت بیگم نے حبیبہ کے گال پر تھپڑ رسید گیا تو وہ رہ نہیں سکا اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پاکڑ کر انہیں اپنے پیچھے کیا تھا ہاں اس کا قدب کی حبیبہ سے دو انچ لمبا تھا سلمیں آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی اور مٹھی بھینچے وہ کرڑے تیوروں سے فرحت کو گھو رہا تھا کیا لڑکے تری حمد بھی کیسے ہوئی میرے ترمیان میں آنے کی اور آپ کی حمد کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ لگانے کی وہ ان پر چکھا تھا کئی مہینوں کا لاوہ جو اس کے اندر کیسے جوالہ مکھی کی طرح پک رہا تھا پھٹ کر باہر نکلا یہ میرا گھر ہے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر اور اس گھر کی سیاستیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کس کا گھر ہے لیکن میری ماں کو اگر آئندہ آپ نے کبھی زلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے بھیرا پھر کوئی نہیں ہوگا اس نے انگلی ان کے سامنے لہرا کر گویا انہیں وارن کیا تھا ایک لمحے کو ساری حویلی میں سناٹا چھا گیا چلتے پھڑتے لوگ روک گئے آوازیں گویا تھم گئی تھی حبیبہ نے لرستے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ گوہنی سے تھام کر اسے روکا تھا لیکن وہ فیلحال ان کے جانب متوجہ نہیں تھا ابھی کے بھی میری نظروں کے سامنے سے جلے جاؤ لڑکے تم نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا خاندان کے خواتین آس پاس براج ماندھی اور جا لڑکا اس لڑکے کی حمد بھی کیسے ہوئی ان سے اس لہجے میں بات کرنے کی نفرت سے انہوں نے مواز کے جانب دیکھا تھا آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں کبھی اپنی زبان سے نکلتے لفظوں کو سنا ہے آپ نے جانتی بھی ہیں کس قدر کردے لفظوں کی عادی ہیں آپ اس کے لفظ نہیں تھے وہ کوئی زوردار سا توانچہ تھا جس کا نشان اب کے فرحت اور سائمہ دونوں کے جہروں پر نظر آنے لگا تھا حبیبہ نے اسے پیچھے کے جانب کھینچا اور پھر کوئی بھی بات کیے بغیر اسے کمرے کے جانب لے آئیں کمرے میں آتے ہی اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی مواز نے بیبسی سے انہیں چپ کروایا لیکن اب جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا تھا رات دیر تک تھک کھارنے کے بعد وقت کمرے میں آئی تو دیکھا حبیبہ سو رہی ہے اور مواز اپنے کمرے میں سونے کے بجائے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھ کے سرحانے سر ٹکائے سو رہا ہے وہ ان دونوں کو مسکر آ کر دیکھتے آ گیا ہے اور آئیسنا سے بیٹھ پر لیٹ کر دوسری جانب کروٹ لے لی پھر انہیں مادی رات کو کسی کی تیز سانسوں کی آواز محسوس ہوئی تھی انہوں نے چونک کر چہرہ پیچھے کے جانب کھمایا تو دیکھا کہ حبیبہ گہرے گہرے سانس لے دی اپنا سینہ مسکر رہی تھی وہ یکتم اٹھ پیٹھے ان کی بیٹھ مسکر لیکن پھر ہر رات انہیں اسی طرح سے ہونے لگا وہ دن پہ دن کمزور ہونے لگی تھی انہیں دنوں دادا کا بھی انتقال ہوا تو ساری حویلی ہی کچھ عرصے کے لیے سناٹے میں ڈوب گئی لیکن پھر ایک دن وہ ہوا جس نے معاظر وقار دونوں کی زندگیوں کو گہری اندھیر نقری میں دھکیل دیا تھا اور جس سے چاہ کر بھی وہ دونوں باہر نہیں نکل پائے تھے اس نے قسم سا کر آنکھیں کھولی گھڑکی کے راستے چمکیلی سی دھوب اب کے زاویہ بدلنے پر سیدھا اس کے چہرے پر گر رہی تھی اس نے ہاتھ نگاہوں کے سامنے کر کے بے ساختا اس گرتی دھوب کا راستہ روکا تھا پھر سائی ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا نو بج رہے تھے پہلے تو اسے رات کو نیند دیر سے آئی تھی اور اوپر سے اب یہ دھوب اس نے دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو کندوں میں یک دم ایک درد سا اترا آہ اس کے مو سے ہلکی سکراہ نکلی تھی ان تھوڑے دنوں ہی میں اس نے لوگوں کیتنی باتیں سن لی تھی کہ نہ صرف ذہنی بل کہ اب اس پر جسمانی اثر بھی ہونے لگا تھا سونے کے بعد بھی یوں لگ رہا تھا گویا وہ ساری رات جاگتی رہو اس کے تھکن گہری ہونے لگی تھی کندوں پر بکرے بالوں کو اس نے ہاتھ سے سمیٹا اور بستر سے باہر نکلی اسی پہہ ریدہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اس نے بے ساختہ پلٹ کر اس کے جانب دیکھا اسے ریدہ کا جہرہ درجہ سنجیدہ لگا سنجیدہ اور ذرا سفید سوال گیا پھوپو باہر بلا رہی ہیں آپ کو رابی وہ یہ رشتہ ختم کر رہی ہیں بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک بار پھر سے گندوں پر بکھر چکے تھے اس کے شانوں پر رگدم جیسے بہت سا بہت جان گرا آنکھوں میں بے ساختہ پانی بھر گیا کیا لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر سے دوہر آ رہی تھی کیا وہ بھی حبیبہ کی طرح سلیل ہونے والی تھی کیا اسے بھی اسی عذیت سے گزرنا تھا کیا یہ گھر ایک بار پھر سے وہی گزرے ایام دیکھنے والا تھا وہ ایسا کر رہی ہیں اور اس بار اس بار وہ اکیلی نہیں آئی ہے رابی اس بار وہ خاندان کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں اس بار وہ بابا کی عزت کو ہرگز بھی بخشنے کے لئے تیار نہیں ہے ریتا کی آواز آخر میں لرزی تو وہ یک دم اس کے قریب آئی اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے جانے میں توجہ کیا ریتا تم تم تو میرے ساتھ ہونا میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے ریتا پھر پھوپو کیوں ایسے کر رہی ہیں وہ کیوں میرا تماشاں بنا رہی ہیں ہر جگہ دو آنسو لڑک کر اس کے رخصانوں پر بہہ رہے تھے ریتا نے بساخت اس کے ہاتھ جھٹکے پرشکوہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا رابیل کے پیشانی پر اقدم پسینہ چمکا تھا آپ نے اپنے ساتھ ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہے رابی لیکن اس آزمائش کے نتائج صرف آپ کو ہی نہیں بھوکتنے ہوں گے ان سب نتائج کا سامنا ہم سب کو کرنا ہوگا اور اگر بابا کو آپ کی وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی وہ کہہ کر پہلے پیچھے ہٹی اور پھر آخر میں اس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ کھولے باہر کے جانے پڑ گئی رابیل کے خضا میں مولک ہاتھ بے دم سے پہلوں میں آگے رہے تھے آنسو یک دم ٹھہر گئے اور سب کچھ گویا رکسا گیا کئی سالوں پہلے جب قریش مکہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی بھی کوشش سے ناقام نہیں ہو رہا تو وہ ایک دن ابو طالب کے پاس تھمکی لینے آئے تھے بہت سے سردارانے قریش اس گھر میں داخل ہوئے باہر ریت کے گرم تھپیڑے ہرے کا استقبال کیا کرتے تھے اس نے چہرے کے گرد و بٹا اس سے لپیٹا کی آنکھیں صرف گلابی تھی ابو طالب آپ ہم میں عمر رہ سیدھا ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں لیکن آپ نے منع نہیں کیا بہ خدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے لہٰذا آپ یادوں سے منع کریں یا پھر ہم اس کے مقابلے پر نکل آئیں اور تب تک نہ ٹیلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے ابو طالب کو ان باتوں سے جھکتم بہت ہی بوجھ محسوس ہونے لگا تھا قریش کی دشمنی سے وہ بخوبی واقف تھے وہ ان کے حوالے اپنے بھتیجے کو نہیں کر سکتے تھے سو انہوں نے سرداروں کا مطالبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اس میں ایک اور تیج رہا کر خود کاکس آئینے میں دیکھا تھا گلابی سے نمی میں اب کے ہلکی سے سرخی گھننے لگی تھی اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل آہستہ آہستہ سکڑ کر پھیل رہا تھا لیکن وہ اپنے دبٹے کو یوں ہی لپیٹری نہیں چچا جان واللہ اگر لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھتے اس نے کمرے سے قدم باہر نکالے قریش مکہ کے سامنے ڈٹنا آسان نہیں تھا لیکن وہ اپنے ہجاب کو بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی تو اس نے انہی الفاظ کو دہرانے کا فیصلہ کیا جو کئی دہائیوں پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں وہ آہستہ سے ان کے آن سامنے صوفے پر آ کر بیٹھی ایک نظر حاضرین پر ڈالی بابا اور زاہد ججہ ساتھ ہی بیٹھے تھے دوسری جانب صوفے پر رامین اور زرداشہ براجمان تھی صوفوں کے پیچھے اقبال ردہ اور شزا کھڑے تھے اس نے ذرا اور آگے نگاہ بڑھائی تو اب کے وقار کا چہرہ نظر آیا وہ فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے ان کے صوفے کے پیچھے خاندان کے چند خواتین اور کچھ مرد حضرات بھی تھے اس نے تھوک نگل کر پپو کو دیکھا جن کے بالکل ساتھی ارحم بھی بیٹھا تھا میں یہ آخری موقع تمہیں دے رہی ہوں رابیل میں دل سے چاہتی ہوں کہ تمہارا اور آرحم کا رشتہ ہو جائے لیکن تمہارا اس دوبٹے نے سارا کام خراب کر دیا تم اسے چھوڑ دو نہیں تو میں اس رشتے کو ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گی رونو تو تغمکنہ صدپور لہجے میں کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے اپنی پشت صوفے سے ٹکا کر بیٹھے جہرے پرت میں نان واضح طور پر جھرک رہا تھا وہ یقیناً رابیل کو آگے گوہا اور پیچھے کھائی والے حصے میں مولک کر گئی تھی اس نے ایک نگاہ اٹھا کر رابیل کے جانب دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے ملتجی نگاہوں سے رابیل جانتی تھی کہ یہ رشتہ ان کے لیے کتنا اہم تھا لیکن کچھ تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا اس نے دل مضبوط کیا اور پھر نگاہوں کا زاویہ پپو کے جانب پھیرا اسے حبیبہ نہیں بننا تھا اسے رابیل بننا تھا اسے اب کے یہ روایت ختم کرنی تھی آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھتے تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا پھر میری جان اس سب میں ہلاک ہو جائے اس کی آواز آج لرز نہیں رہی تھی اس کی آواز آج مضبوط تھی اگر اس کی جان اس سب میں چلی جائے گی تب بھی اسے اس کا غم نہیں تھا ایسا تھا تو پھر ایسے ہی سہی ہر دفعہ وہ پھپو کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی ہر دفعہ اہل مکہ کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا ایک پل کو اس کے جواب پر سب کچھ دھم گیا تھا پھپو بھی یقینی سے سیدھی ہو بیٹھی تم جانتی ہو نا اس بات کا مطلب جی پھپو میں بہت اچھا سے جانتی ہوں اپنی ساری باتوں کا مطالب اور گھر والوں نے آج رابیل کا بلکل نیا روپ دیکھا تھا سپاٹ سنجیدہ اور زدی تمہیں انتازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو کیا میں ایک بار پھر سے کہوں پھپو اس نے ایک نکار ہم پر ڈالی تھی وہ بھی بیج یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا میں رشتہ ابھی کے بھی خدم کر کے چلی جاؤں گی وہ جیسے اسے باور کروا رہی تھی کہ یہ اس کا آخری موقع ہے سب میں بیچینی سے ایک ساتھ پہلو بدلا تھا دل بری ترہ دھڑک رہا تھا اور سانسے رک رک کراتی تھی مگر اب رابیل فیصلہ کر چکی تھی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہو لڑکی میں خود کو بہت سے بڑے نقصان سے بچا رہی ہوں وہ دھم دھم جملے سائمہ کے موں پر گویا پلٹ رہے تھے وہ ویسے ہی صوفے پر بیٹھی رہی ہے رابیل عابد کو ایک ہی رات نے بدل ڈالا تھا تم جانتی بھی ہو کہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے کے بعد تمہارا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوگا لوگ تمہیں کتوں کے جگہ پر ڈال دیں گے کوئی تمہیں تو کیا تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں تک کو نہیں پوچھے گا کیا تم ان سب کی خوشیوں کا قتل اپنے اس بے وہ گفانہ فیصلے سے کہنا چاہتی ہو وہ جیسے اب کے اس کی حالت سے حضر اٹھا رہی تھی رامین اور عابد نے لمحے بھر کو بے یقینی سے دیکھا تھا سائمہ کو ان کی اس آخری بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتے تھے وہ اگر کہہ رہی تھی کہ رابیل کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا تو واقعی ایسا ہی ہونا تھا وہ اب کے اسے کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑنے والی تھی پلیز آپی ایسے آپ میں بھی یہیں ہوں اور آپ بھی یہیں ہیں پوپو میں بھی انتظار کر رہی ہوں اور آپ بھی انتظار کریں اس نے رامین کی بات کٹ کر بہت سکون سے کہا تھا لمحے بھر کو وہ تیشت ابل کر آگے ہوئیں میں تمہیں خاندان بھر میں بدنام کر دوں گی کوئی دوبارہ تمہارے دروازے پر تھوکے گا بھی نہیں رابیل اور تم جلد ہی جان لوگی کہ میرے ہیرے جیسے بیٹے کا ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے نگاہ ایک بار پھر سے ارحم بر پھسلی تھی بلکل خاموش نگاہ تھی وہ مجھے بھی آپ کے اس بزدل بیٹے میں کوئی دلجسپی نہیں پوپو مجھے ایسے کسی بھی انسان میں دلجسپی نہیں جو خود فیصلے نہ کر سکتا ہو نہ ہی ان فیصلوں پر سٹین لے کر ڈیٹ چاہتا ہو مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلجسپی نہیں ہے آپ صدا اسے اپنے پلو سے باندھ کر رکھیں کیونکہ آپ کی مسلط کی گئی ہر وقت کی مرزی نے اس سے فیصلہ کرنے کے صلاحیت تو سلب کر ہی لی ہے اگر وہ بولتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بولنا جانتی نہیں تھی پھوپو کے کانوں سے اپ کے واضح طور پر دھوائے نکلنے لگا تھا ارحم کا جہرہ بھی جگتم سرخ ہوا بکواس بند کر اپنی نہیں پھوپو میرے خیال جب بہت ہو چکا ہے نکل آئیں اس مرزی مسلط کرنے کی بیماری سے آپ بھی کیونکہ حکمرانوں پر جب کوئی حکمران نہیں کرتا ہے تب بہت تکلیف ہوتی ہے ایک عرصے تک دادی نے یہ کام کیا اور ان کے بعد باپ اس سب کو آگے لے کر چل رہے ہیں معافی مانگ لیں ابھی کے بھی نہیں تو بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا کا اصل حکمران ہے وہ زمینے کیسے اُلڑتا ہے انسانوں پر اس کا انداز آخر میں گویا انہیں تنبی کر رہا تھا پھوپو یکتم اٹھ کڑی ہوئی ان کے ساتھ ہی سب بھی اٹھے تھے لیکن رابیل ویسے ہی بیٹھی رہی اس نے صرف چہرہ اٹھایا تھا میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون کرے گا تم سے شادی میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا یہ باپ اور ماں اپنے بڑھاپے کی جادروں کو کہاں تک سنبھالتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا نکاح کسی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے کوئی شادی نہیں کرے گا تم سے سب ٹھکرائیں گے دھکے دیں گے اور گالیوں سے نواز دیں گے لیکن اب کوئی تم سے شادی ہرکس نہیں کرے گا میں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی کسی کو اس کی نسوانیت پر بہت گہرہ وار کیا تھا سائمہ نے یک لگتے اس کے سینے میں درد کے ایک شدید لہر اٹھی لمحے بھر کوئی اپنے ماں باپ کا جہرہ نگاہوں کے سامنے گھوما تو اس کا دل لرس کر رہ گیا یا اللہ وہ کیا کرے وہ کہاں جائے اس کی آنکھیں دھوان دھوان ہونے لگی تھی ماس کرے گا اس سے نگاہ اس آواز پر سب نے وقار کے سم دیکھا تھا ہاں اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ان ظالم لوگوں سے آزاد کروا لیتے اگر آبیل کے شادی اور ہم سے ہو بھی جاتے پھر بھی ساری زندگی کا روگ اس کے ساتھ رہنا تھا اور وقار اب کے کسی اور حبیبہ کو گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے کیا کہا بھائی صاحب آپ نے سب سے پہلے سائمہ ہی بولی تھی باقی سب کو تو گویا رابیل سمیت ہی سام سنگیا تھا میں نے کہا کہ رابیل سے معاز نگاہ کرے گا اور اس نے وقار کو آج پہلی بار اس قدر درشتے سے بولتے ہوئے دیکھا تھا تمہیں کوئی اعتراض حابید ایک لمحے کو روک رابید سے اجازت چاہی وہ اس قدر اجلت پر لمحے بھر کو حق لائے تھے بھائی صاحب اعتراض ہے یا نہیں سب لمحوں میں جیسے اُلٹ پُلٹ ہو گیا تھا وہ بے یقین نگاہوں سے بابا کو دیکھے گئی ان کا سر شگستگی سے نفی میں ہلا تھا سائمہ کی آنکھیں گویا پھٹ کر باہر کو آنے لگی ارحم بھی اب کے بیچینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا جیسے ان کا کوئی اچھا خاصا بنا بنایا کھیل انہی پر اُلٹ رہا ہو ٹھیک ہے پھر معاز اور رابیل کا نگاہ ابھی ہوگا آج ہی کی تاریخ میں اسی وقت اور تم سائمہ ایک لمحے کو رکھ کر سرخ نگاہوں ان کا چہرہ دیکھا تم اس نگاہ کا کھانا اب کھا کر ہی جانا اگلے ہی لمحے اب وہ فون کھان سے لگائے کسی کو کال کر رہے تھے شاید سر نگاہیں اب کے سائمہ پر جمی تھی جو پتھر کا مجسمہ بنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وقار کا چہرہ تک رہی تھی اسری جانب وہ سادہ سی جینز ٹی شرٹ میں ملبوس ریسٹورین کے کچن میں کھڑا کٹنگ بیوڈ پر کھٹا کھٹ پیاس کٹ رہا تھا اس کا فون بجا تو اس طرف کو متوجہ ہوا کال رسیو کر کے فون کو کان اور گندے کے درمیان اڑسا ابھی کیا بھی دادا کے گھر پہنچو تمہارا نکاح ہے رابیل کے ساتھ ٹھک فون بند ہو چکا تھا اس نے لمحے بھر کو بے یقینی سے فون کو ہاتھ میں لے کر دیکھا اور پھر بابا کا لہجہ سمجھ آنے پر وہ سٹین سے سیاہ جاکٹ جھپڑتا باہر کے جانب بھاگا تھا ساتھ ساتھ وہ وقار کو بھی بار بار فون ملا رہا تھا لیکن ان کا فون اپ کے بند تھا اس نے کوفت سے فون ڈیشپورٹ پر ڈالا اور گاڑی کو تیزی سے موڑتا آگے بھگا لے گیا فینسل نے ایک لمحے کو اسے اس طرح سے اجلت میں جاتے دیکھا تھا سب جیسے لمحوں ہی میں تلپٹ ہو کر گویا کیا سے کیا ہو گیا تھا